امان الرحیم ہم پلانٹس کی موومنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو پلانٹس کی موومنٹس مختلف وجوات کی وجہ سے ہوتی ہیں اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس بڑھ رہے ہیں گروتھ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پودوں میں جو موومنٹ ہوتی ہے جو حرکت ہوتی ہے مختلف پلانٹس میں ہیں پوری کے پورے پودے میں تو اس کے لیے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جسے ہم ٹروپیزم کہتے ہیں اور جب کسی پودے کی جگہ یا ڈریکشن تبدیل ہوتی ہے اور اسے ہم ٹروپک موومنٹ کہتے ہیں اور اس کے لیے مختلف سٹملائی کی ضرورت ہوتی یعنی مختلف وجوات کی وجہ سے جب وہ موومنٹ آتی ہے وہ حرکت آتی ہے پودے میں یا پودے کے مختلف حصوں میں تو ہم دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے اس میں ایک ٹرم ہے جہاں پر ہم دیکھیں تقسیم کیا گیا ہے سٹملائی کی وجہ سے مدنظر رکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پوزیٹیو لی ہمارے پاس فوٹو ٹروپک ایک ٹرم ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ینگ گرین پلانٹ ہوتا ہے جب اسے روشنی ریسیو ہوتی ہے اور جس طرف سے جس ڈریکشن سے وہ روشنی آ رہی ہوتی ہے پودا یا اس کا حصہ اس طرف ہو جاتا ہے اس طرف مڑ جاتا ہے تو ہم اسے پوزیٹیو فوٹو ٹروپک کہیں گے اس کے علاوہ ایک کوئی ٹرم ہے ہم ٹائپ کی بات کریں وہ جیو ٹروپیزم ہے ہم دیکھیں جیو کتے ہیں زمین کو جب ہم دیکھتے ہیں رسپونس ہوتا ہے گریوٹی کا یعنی کشش ہوتی ہے جب بڑھنے والا جو حصہ ہیں ہم اسے ہوریزنٹلی رکھیں تو جب ہم پلانٹ کو ہوریزنٹلی رکھیں گے تو تنہ جو ہے وہ کھچاو والے حصے سے ذرا دور بڑھنا شروع کرے گا اور اسے ہم نیگیٹیو جیو ٹروپک کہیں گے جبکہ جڑ جب کچاو والے حصے کی طرف بڑھے گی تو اس کیلئے جو ہم اسے اسے استعمال کریں گے وہ پوزیٹیو جیو ٹروپک اسے ہم کہیں گے ایک اوٹ تم ہم اس استعمال کرتے ہے۔ جسے ہم ہائیڈرو ٹروپیزم کہتے ہیں جڑیں جب مٹی کی نمی کی طرف بڑھتی ہیں تو اس کنڈیشن کو اس حالت کو ہم ہائیڈرو ٹروپیزم کہتے ہیں ہائیڈرومین، وارٹر، پانی یعنی نمی کی طرف ہم بات کریں گے پھر ہم تھکموٹروپیزم ایک لاسٹرم اس حوالے سے ہم یوس کرتے ہیں جب کوئی پودہ یا اس پودے کا کوئی بھی حصہ چھونے کی وجہ سے بڑھے گا دیویلمنٹ ہوگی تو اسے ہم تھکموٹروپیزم کیتے ہیں